میں حرف و سوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں ہوتے ہیں اور آپ اور ہم سب مل کے اپنی عقیبتیں مہدتیں کرتے ہیں اس میں حمدنات منقبت نوحہ مرسیہ کسیدہ پیش کرتے ہیں راہ چونکہ خوشی کا دن ہے چودہ گاستہ جس دن چودہ کے صدقے میں ہمیں یہ مملکت خدادات نصیب ہوئی تو اس سلسلے میں ملی نغمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے آپ کو آپ کی خوشیوں میں ہم شامل ہیں آپ ہماری خوشیوں میں شامل ہو تو وطن عزیز کے سلسلے میں کوئی جو بھی آپ کا میسج پیغام ہو وہ بھی آپ سنا سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور ہم نے وہ ایک اس ویک میں کیا تھا وہ کلام جس کو ہم نے شروع کیا ہے وہ پورا تو نہیں ابھی لیکن اس کو جو اس کی ایک چھوٹی سی ذرہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیا میں ہوں سرکار ابو طالب کو بارے میں ہوں میں ہوں ابو طالب چلے ہیں ذرا وہ تھوڑا سے ایک لائن اس کی گنگلہ آتا ہے اس کو اگلے ویک میں دیکھیں گے اس کو کمپلیٹ کر کے سرکار ابو طالب میں ہوں ابو طالب میرے پہچام یہی ہے میں میں ہوں ابو طالب میں ہوں ابو طالب میری پہچام یہی ہے میں میں ہوں ابو طالب اس کو ہم نے کرنا ہے ٹھیک دیکھا نا ذہن میں اس لیے آیا تھا کہ یہ یہ دعوت تھا جو یہ جو پیغام ہے اس پر چلنے کی دعوت تھا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اکمبری راہوں پہ چل اکمبری راہوں پہ چل کوئی آئی علی کہتوں سے ہی تیرے دیکھ ہے مشکل کا حل اکمبری راہوں پہ چل اکمبری راہوں پہ چل ہر کی طرح قسمت بدل ہر کی طرح قسمت بدل تو یا علی کہتوں سے ہی تیرے دیکھ ہے مشکل کا حل اکمبری راہوں پہ چل پرچم ہے یہ عباس کا ہے یہ نشان احسا احس کا یہی عالم ہے ترجمہ تشنا لبوں کی پیاس کا اسلام کا ہے پاس باہ دینِ خدا ہر کی طرح قسمت بدل اکمبری راہوں پہ چل اکمبری راہوں پہ چل ہر کی طرح قسمت بدل ہر کی طرح قسمت بدل تو یا علی کہتوں سے ہی پھر دیکھ ہے مشکل کا حل اکمبری راہوں پہ چل ہر کی طرح قسمت بدل حق کی اگر ہے جست جو کیوں دل بدل پھرتا ہے تو آپ پرچمیں حق کے تلے پائے گا اپنی عرض جناب کون قبلہ جناب زمان غوری ہے زرکار رہتے ہیں بہت ساری تھے میرا پتر باکر گوھری جڑا ہو جی بڑی ہیں غیرہ حاضری ہوگی ہیں دو میں جناب تسی دو میں باپ بیٹا جناب تشریف لیاؤ اینی ٹائم کسے بھی سنڈے جدو تسی ریڈی ہو اے جناب حاضر آئے اینی ٹائم کچھ عطا ہو جی جناب جی بسم اللہ میں رکھل ایک ہے نظم جی یہ حضیح جالب دی بسم اللہ تے میں اسموں تیتر لفظ دینا تو انہوں پڑھ دینا بسم اللہ کم اس وقت ہے کہ اے زرکار جیڑا ملک ہے نا اے چوراں بھی آپ سے رہے ہیں آجی بیچے آئے ہیں دیتے خرید دینا ہے اندر روڑے بیچ پہ ہے وہ اے ہمیں نظم ایک میرے سامنے بڑی آئی جی تے شاید ہو سکے دارے تو انہوں مطا آ رہے بسم اللہ سننا لے انہیں اتا ہے بسم اللہ تے بعد یہ پھر ایک ربائی تو انہیں کو باکتی سنا رہے گا جی بسم اللہ لے گیا جی آپ گناہ و سواب بکھتے ہیں آپ گناہ و سواب بکھتے ہیں مان لیجئے جناب بکھتے ہیں ہائے 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 کیا بات گناہ و سواب بکھتے ہیں مان لیجئے جناب جناب دکھتے ہیں پہلے پہلے غریب دکھتے تھے ہائے غریب دکھتے تھے تو عزت معاف دکھتے ہیں وہہ سبحان اللہ عزت معاف دکھتے ہیں بے ضمیروں کی راج نیٹی میں بے ضمیروں کی راج نیٹی میں جاہو منصب خطاب دکھتے ہیں شیخ وائز وزیر اور شائر شیخ وائز وزیر اور شائر سب یہاں پر جناب دکھتے ہیں بولے جو کمسہ کیا خرید ہو گئے جاہاں دور تھا انقلاب آتے تھے دور تھا انقلاب آتے تھے آج کل تو انقلاب دکھتے ہیں دل کی باتیں حبیب جھوٹی ہیں دل کی باتیں حبیب جھوٹی ہیں دل بھی خانہ خراب بکتے ہیں وائہ 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 بسم اللہ اور اگل بیک تیار ہو سرکار تسیوی جناب سلام لیکلو باقر قوری صاحب کیسے فرمائیں گے باقر قوری صاحب بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد فرائض میں شامل حسن کی بلا ہے فرائض میں شامل حسن کی بلا ہے اگر ارادہ تو اللہ کے پن کو دیکھو اور قرآن سے پاکیزہ بدن کو دیکھو سب کمالات نظر آئیں آئیں گے اس میں تم کو آؤ آہو شیطارت میں حسن کو دیکھو آہو سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبہ آہو شیطارت میں آہو شیطارت میں فرائض میں شامل حسن کی بلا ہے جہاں وہی رنگ رو وہی نقشنے بنتا ہے آہو شیطارت میں اسی طرح دل زہرہ کا چین بنتا ہے واہ سلامت رو آہو شیطارت میں باتے ہیں کہ لفظ کافی ہے حسن کو چھوٹا کرو تو حسین حسین بنتا ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیتے نہیں ہے سکا ماشاءاللہ باقف حسن خدا حافظ حسن خدا حافظ جناب باقر غوری صاحب یار آپ دونوں کٹھے آئے نا کہیں بیٹھے میرے ساتھ انشاءاللہ نیکس پیک ہاں ٹھیک باقر اکس پروڈرم بنا لیں ان کے ساتھ مانگر یہ فورٹین تھا آگست جتا تھا نا جی اس کا جو جب پاکستان کو وہ ایک شاعر ہیں جناب صفتر حمدانی صاحب لندن میں بیس نے وہ ان کا میرے پتہ وہ کلام بھی ہیں ایک دو میں ان پہ تیاری کر رہا ہوں مجھے ایک دو ان کے کلام میں نے انہیں کی فیس بک سے ہی کاپی کیے دیکھ آنا السلام علیکم 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 جی مولا علی مدد جی بسم اللہ سلامت رو چون بے رو آواز نہیں آج سہی آرہی آج جناب توڑی بارس چیڑی آنے آنے دے رہی سانو کوئی آواز نہیں آرہی آنے دے رو سلامترو اچھا جناب نماز بھی چھڑ فلانی شاہ بچھڑ نماز چڑھے بغیر کتے گزارا سائیں جی کیوں مار پوانی جی نماز تو بغیر جناب کچھ نہیں وہ ضروری چیز ہے یہ در کوٹ پہ گی بڑی ڈاڈی وہ ایک شہر سی میں وہ سنا دے میرا خیال ہے تو اسی او دی گل کیتی ہے او دا اے مطلب نہیں او دا اور مطلب ہے لیکن چلو میں اللہمہ صلی اللہ محمد معالی محمد اچھا میں وہ بات ایک اور کر رہا تھا کہ یہ جو یہ جو صفتر عمدانی صاحب ہیں یہ ریڈیو ٹیلیمن پاکستان سے یہ رہے تو جو پہلی اناؤنسمنٹ کی تھی پاکستان کی آزادی کیا پاکستان کو انڈیپینڈنس ملی ہے تو ان کے فادر تھے ان کے فادر ریڈیو پاکستان سے انہوں نے اناؤنس کیا یہ بھی بڑی اللہمہ صلی اللہ محمد معالی محمد ایک شعر کہیں لکھا ہوا تھا ہاں سائی جی وہ ایس طرح شعر ہے وہ نہیں ہے جڑے کہ نماز چھاڑ دے نماز چھڑن دے بغیر توبہ کوئی زندگی نہیں نماز چھڑے وہ ایسی کہ کر حق دی گلت سمجھ لیں کر حق دی گلت سمجھ لیں مولا علی آواز دے بچے یہ سچائی دا نام مولا علی ہے جہاں دو بھی کوئی سچ بول دا ہے تو یہ مطلب ہے ہی کہ مولا علی دی ہیں تعلیمات ساڑھے نبی اور علی دی ہیں تعلیمات جنہیں ہیں انہیں اوہ سمسانچ بول رہی ہے کر حق دی گلت سمجھ لیں مولا علی آواز دے بچے جس راز لکو گلت سمجھ لیں اوہ راز اس راز دے بچے دل دے دھڑکن سمجھ لیں ہر سوز اس ساز درچے چھڑے آل جے چھڑے آل تے پھر نماز بچھڑے ساری آل نماز بچے اگر آل کو چھوڑتے ہو تو نماز میں تو آل کا ذکر ہے تو وہ بھی پھر چھوڑنی پڑے گا اللہمہ سلے رہا محمد معلی محمد ابھی ہمارے پاس جناب ٹائم تھوڑا ہے اور کچھ ہو جائے آپ کی طرف سے یا چھوٹے سی کوئی ایک کچھ سنا دیں پھر میں مشہور کسی در جی مولا میرا بھی گھر بول ہاں بچوں نے بھی سنے آئے ہیں بطول سسٹر نے جی ٹھیک اللہمہ سلے محمد معلی محمد یہ ویسے بڑا مقبول ہوا ہے یہ کسی دا جس نے بھی لکھا ہے اور جس نے بھی اس کو شروع کیا ہے اللہ اس کو اس کا جزا دے کیا بات مولا میرا بھی گھر ہو وے اتے علمہ دی چھا ہو وے مولا میرا بھی گھر ہو وے اتے علمہ دی چھا ہو وے میرے دروازتے لکھے آمیرے دروازتے لکھے آمیرے پنجہ بارا دانا ہووے مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے علماء دی چھاں ہوئے ملاد مصطفیٰ مولا میں اپڑے گھر کرانا آئے حسن مولا دادستر خان ویڑے وچ سجانا آئے کھواوا میں جتے لنگر کھواوا میں جتے لنگر کوئی ایسی وی تھا ہوئے مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے علماء دی چھاں ہوئے اب اپنے خرج پہ رہے ہیں چلیں اپنے نوٹ پہ ملاد مصطفیٰ مولا میں اپڑے گھر کرانا آئے حسن مولا دادستر خان ویڑے وچ سجانا آئے کھواوا میں جتے لنگر کھواوا میں جتے لنگر کوئی ایسی وی تھا ہوئے مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے علماء دی چھاں ہوئے میں اس کو مجھے کلام یادتا نہیں ہے لیکن آج کل ویسے ینگ سرز میں کافی مقبول ہے تو اس کو کریں گی یار کسی بن ٹرائی ہم مجھے ذرا اس کے لرکس بتانا پھر میں ایک ملی نرمہ بھی پیش کرنا اور اس کے بعد ہم نے پھر دیکھیں گے اگر کچھ منٹس ہوئے تو میں کبھی پڑھا نہیں لیکن آج اس کے ٹرائی کرنی ٹھیک ہے ذرا اے نگار وطن تو صدا مت رہے اے نگار وطن تو صدا مت رہے مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم تو صدا مت رہے کنٹرول روم میرا خیال سو چکے ہیں میں جتے بٹھا میرا خیال ہے سنچ ہمیں چھوڑ کے چلیں نہیں ٹھیک ہوگیا اے نگار وطن تو صدا مت رہے یہ مجھے ابھی زہیر بھائی نے کنٹرول روم سے لکھ کے دیا تو جناب شکریہ بھائی شکریہ بھائی مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم تو سلامت رہے تو سلامت رہے ہو سب ہی تیرے رخ پہ کوئر بھائے گے اور کس کام آئے گی یہ زندگی اپنے خون سے بہاتے رہیں گے صدا تیرے گل رنگ چہرے کی تابندگی جب تجھے راشنی کی ضرورت پڑی جب تجھے راشنی کی ضرورت پڑی اپنی محفر کے شمسوں کمر دیں گے ہم تو سلامت رہے تو سلامت رہے اے نگار بطن تو سلام سلامت رہے اللہمہ صلی اللہ محمد آج کے پروگرام کا یہ اختتام ہو چاہتا ہے یہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اگلے اتوار کو یوکے کے ٹائم پانچ سے سات بجے آپ کی خدمت میں ہم بخاریز پھر حاضر ہوں گے آج کی دھیروں مبارک باتیں آپ کو جشن آزادی کی آزادی کا جشن منائیں خوش رہیں خوش رہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا بزرگو پھر طرح آپ کو ہر طرح کی نفرتوں اور منافقتوں سے محفوظ فرمائے اجازت چاہتے ہیں اور پروگرام کے آخر پہ انشاءاللہ آپ قومی طرح نہ بھی سنیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حرف و سوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں